اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی دیلیشیس اور پرفیکٹ دہی بڑوں کی ریسیپی ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا پورا دیکھئے گا میں آپ کے ساتھ کچھ ٹپس شیئر کروں گی جس سے آپ کے بھلے بلکل پرفیکٹ بنیں گے نہ یہ بزار کی طرح سخت ہوں گے اور نہ ہی ان میں گٹلی ہوگی بہت سوفٹ بنتے ہیں تو سٹیپ بائی سٹیپ ہم اس کے تیاری کریں گے سب سے پہلے میں آلو بوائل کر لوں گی اس کے لئے میں نے تین آلو لیے ان کو کیوبز میں کاٹ کر میں نے بوائل کر لیے اس طرح سے جو ہے ان کی شیئر زیادہ اچھی ہوتی ہے اگر بوائل کر کے آلو کاٹیں تو ان کی شیئر تھوڑی خراب ہو جاتی ہے میں نے دو کپ ماش کی ڈال لی ہے اور اس کو میں نے آور نائٹ بھگویا ہے کم از کم چار گھنٹے کے لیے اس کو بھگونا ہوتا ہے اس کے بعد میں نے اسے گرینڈر میں اچھی طرح سے گرینڈ کیا آپ ہاتھ سے بھی پھینٹ سکتے ہیں جیسے آپ کو ایزی لگتا ہے ویسے آپ کر لیں اس کو ایک طرف گھوماتے ہوئے ہم نے اس کو پھینٹنا ہے اور یہ ہے وہ ٹیکنیک جس سے آپ کے بھلے بہت ہی پرفیکٹ بنتے ہیں بلکل بھی بزار کی طرح سخت نہیں ہوتے اور اس میں کوئی بیکنگ پاورڈر یا کوئی سپائسز ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ نے اس میں نمک ڈالنے اس کو کافی دیر تک پھینٹنا ہے کم از کم دس سے پندرہ منٹ تک ہم اس کو اسی طرح ہی پھینٹیں گے ایک سائٹ پر پھینٹنا ہے اس کو ہم آپوزٹ نہیں کریں گے جس سائٹ پر ہم ہاتھ چلا رہے ہیں تو اس سائٹ پر ہی ہم اس کو گھوماتے رہیں گے اس طرح سے کرنے سے اس میں ائر ٹرپ ہو جاتی ہے اور یہی وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے ہمارے بڑوں میں گٹلی نہیں بنتی اب ہم اسے لو آنچ پر فرائی کریں گے جب تیل ہلکا گرم ہو جائے تو میں بلکل آنچ کو ہلکا کرلوں گی دم والی آنچ سے تھوڑا سا تیز کرنا ہے اور پھر ہاتھ کی مدد سے ہم اس میں بھلے ڈالیں گے ابھی آپ کو لگ رہے ہیں ان کی شیپ خراب ہے لیکن تھوڑی دیر میں خود ہی سائٹ ہو کر گول ہو جائیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کا ٹائم لگتا ہے ان کو کک ہونے میں اگر اس سے جلدی ہم انہیں پکائیں گے تو پھر یہ اندر سے کچھے رہ جائیں گے اور باہر سے یہ کک ہو جائیں گے تو یہی ایک اس کی ٹپ ہے کہ اس کو بہت زیادہ ہلکی آنچ پر پکانا ہوتا ہے جب ان کا کلر لائٹ کولڈن ہو جائے تو ہم انہیں نکال لیں گے میں بنا رہی ہوں گرین چٹنی اس پر میں نے ڈالا ہے سبز تھنیا سبز میرچ لیسن زیرہ اور نمک یہ تمام چیز ہم گرینٹ کر لیں گے اس سے بہت اچھی چٹنی بنتی ہے اگر پدینہ ڈالنا تو آپ ڈال سکتے ہیں مجھے نہیں پسند میں نے نہیں ڈالا اب میں بنا رہی ہوں میتھی املی کی چٹنی دو چمچ املی میں نے اس میں ڈالیا اور تقریباً دو کپ پانی ہے اس کو میں پکاؤں گی اس کی گھٹلیاں خود اسے سوفٹ ہو کر الگ ہو جائیں گی اس میں میں نے ڈالا ہے ایک کپ چینی کا اور آدھا چائے کا چمچ نمک آدھا چائے کا چمچ سرخ میرچ اور آدھا چائے کا چمچ گرم مسالہ یہ چیزیں ڈال کر دس منٹ آپ پکائیں گے تو یہ تھوڑی ٹھیک ہو جائے گی بہت زیادہ گاڑی نہیں کرنی کیونکہ یہ تھنڈی ہونے کے بعد بھی ٹھیک ہو جاتی ہے بس اس طرح کی کنسسٹینسی ہو کہ آپ اس کے اوپر ڈالیں تو یہ پتلی ہو لیکوٹ فارم میں ہو اتنی بھی پتلی نہ ہو کہ بلکل رننگ ہو جائے یہ سائٹ پر نکل جائے آپ تھوڑا سا فریج میں رکھ کر اس کو چیک کر لیں جب آپ کو لگے کہ تھنڈی ہونے کے بعد اتنی آپ کو گاڑی چاہیے تو آپ چولہ بند کرتے اب ہمارے پاس سارے چیزیں ریڈی ہو گئی ہیں یہ میرے پاس ابلے ہوئے آلو ہیں یہاں پر بندی میں نے لیا بزار کی بندی کو میں نے بھی گولیا تھا یہ جو املی کی چٹنی تیار کی تھی اس میں وہ ہے جو تھنڈی ہونے کے بعد تھوڑی ٹھیک ہو گئی ہے اور پاپڑی ہے میرے پاس یہ بھی بزار کی ہے گھر میں بھی بنا سکتے ہیں بہت سمپل سی ریسیپی ہوتی ہے تو انشاءاللہ نیکس ٹائم میں پاپڑی بھی بناوں گی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کی ریسیپی بھلوں کو میں نے گرم پانی میں ہلکے نیم گرم پانی میں بھی گولیا تھا اور اب اس کو ہاتھ کی مدد سے ہلکا ہلکا پریس کرتے وہ ان کا پانی نکالیں گے یہ دیکھیں یہ اندر سے کتنے سوفٹ اور فلفی بنے ہیں بلکل بھی ان کے اندر گٹلی بھی نہیں ہے کچھے بھی نہیں ہیں جسے اندر ہاتھ لگانے سے کچھ کچھ دال لگتی ہے تو ایسا بھی نہیں ہے بلکل پرفیکٹ بنے ہیں جس اگر آپ اسی طرح سے ریسیپی فالو کریں گے تو بلکل سیم آپ کے بھی ایسی بنیں گے تو اس کو میں نے بھلوں کو ایسے پانی نکال کر باول میں سب سے نیچے رکھ لیا پھر اس کے بعد دہی ڈالی دہی میں نے تھوڑی پتلی کر لی تھی کیونکہ میرے پاس نیسلی کی دہی تھی مر ڈالیں اس کو ایسے ہی پھینٹ لیں اس کے بعد اس میں ابلے ہوئے آلو اور جو بزار کی بندی ہے اگر آپ کے پاس گھر کی بندی ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور پھر اس پہ دہی ڈالیں اس کے بعد جو چٹنی آپ نے تیار کی ہیں سبس چٹنی چاٹ مسالہ اور اس کے بعد پھر تھوڑی سی دہی ڈالیں دہی ڈالنے سے جو ہے اس کی لک ذرا اچھی آ جاتی ہے پھر اس کے بعد دملی کی چٹنی اور پاپری ڈال کر اس کو آپ ریڈی کر لیں تو یہ بہت ہی مزے کی لک اس کی بنتی ہے دیکھنے سے اتنا ٹیسٹری لگتی ہے اس کی لک کے بس دل کرتا ہے کہ کھا جائیں اگر سرف کرنے میں تھوڑا ٹائم ہے تو پھر آپ پاپری اس ٹائم ڈالیں گے جس طرح آپ نے یہ سرف کرنا ہو کیونکہ پھر پاپری نرم ہو جاتی ہے لک خراب ہو جاتی ہے یہاں میں نے اس میں تھوڑی سے سورک مشٹالی ہے یہ بہت اچھی لگتی ہے آپشنل اگر آپ نے ڈال نہیں ہے ڈال نہیں ہے ٹیسٹ کیلئے نہیں ہے یہ جس اس کی لک کے لیے ہے تو ہمارے دہی بھلے تیار ہیں بہت ہی یمی اور بہت ہی ٹیسٹری بنتے ہیں ایک بار ضرور بنائیے گا اور پھر بار بار بنائیے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو ریسی بھی کیسی لگی ٹرائے کر کے بھی مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسے بنے آپ کے بھلے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ